پاکستان کا ٹن اراؤنڈ ہو سکتا ہے اتنا رچ کنٹری اتنا زبردست ملک تمام قدرتی وسائل موجود ہیں ہمسائے ہمارے مطلب اس لیبل پہ ہم جیوگرافیکلی پوزیشن ہماری یہ ہے کہ پاکستان کہاں سے کام بدل سکتا ہے اور شہر کتنے تنگ ہو گئے ہیں کتنے ٹریفیکس ہیں کتنے ورٹیکل بیڈنگز پر رہے ہیں تو فیفٹی پیسل لوگ وہاں رہ رہے ہیں تو جب یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ رجعان ہے تو ہی اس وائے سے اربنائزیشن ہوئی ہے ہمارے ہمارے ہماری تیزی سے تو جب دوسرا آتا ہے اس کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ اتنی پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب وہ پروفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ڈیمانڈ سپلائی ہے نا تو کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے بسم اللہ مہاہیم اسلام علیکم وآلہ و برکاتہو میرا نا محمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیویجن ٹی وی بے شمار لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں گاؤں اندہات میں رورل ایریاز میں ایسے ایریاز میں جس کی باری بیس سال کے بعد آئے گی یا پتہ نہیں کب آئے گی وہاں انویسٹ کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے بہترین آپشنز ہوتی ہیں ایک کلاس ہاؤوزنگ سائٹی میں بڑے شہروں میں جہاں ان کا پیسہ جلدی گروہ کر سکتا ہے وہ انویسٹ کریں گے جلدی گروہ کرے گا وہ وہاں نہیں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک لمبی میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ لائن کے کہیں آخری جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بھی باری آئے گی حالانکہ ان کے پاس آپشنز آپ میں ایک لائن ہے جس میں کوئی سو دو سو بندہ ہے ایک طرف دو ہزار یا پانچ ہزار بندے کی لائن ہے وہ اس میں لگے ہوئے اور دو سو والی لائن میں نہیں لگے ہوئے دو سو والی یا سو والی لائن جو ہے وہ جلدی اس کا بندے کی باری آئے گی اور ایک اور بھی لائن ہے جس میں پانچ والی ہے اس میں پھر بہت بڑی انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں اس میں آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں یعنی فرض کریں پاکستان میں اگر آپ ایک عرب ڈالر انویسٹ کر دیتے ہیں اور یہ گری ہوئی مارکٹ ہے ریل سٹیٹ کے حوالے سے میں اگر آپ بات کروں اور بہت سارے جینون ریل آن گراؤن احساسے جو ہے وہ بڑی نومینل پرائس بک رہے ہیں کوئی کسٹمر کم ہے تو اگر وہ ایک عرب ڈالر والا انویسٹ کر دے گا تو جو ہی یہ ملکی جو پرابلم چل رہی ہے سیاسی عمران خان کو گرفتار کیا ہوا ہے حکومت کوئی ڈلیور نہیں کر پا رہی لوگوں میں مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے حالانکہ کوئی کمپیٹنٹ وزیراعظم ہو یہ بڑا میرا نان ہے کمپیٹنٹ وزیراعظم ہو جیسے عمران خان تھا تو وہ دنیا سے جا کے بات کر سکتا ہے اتنا رچ کنٹری اتنا زبردست ملک تمام قدرتی وسائل موجود ہیں ہمسائے ہمارے مطلب اس لیبل پہ ہم جیوگرافکلی پوزیشن ہماری یہ ہے کہ پاکستان کہاں سے کام پر دل سکتا ہے تو پھر یہ یہاں پہ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا لیکن ہم جو بات کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ایریال میں جا کے انویسٹ کر دیں اور لمبا عرصہ انظار کریں زندگی دس بیس سال کے بعد تو زندگی نہیں ہوتی کتنا بڑا ٹائم نہیں ہے انسان کے بعد اور پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے اصل میں پھر آگے اولاد جو ہیں وہ اس وقت جا کے کب سے چھڑا رہی ہوتی ہے اب اولاد کو کب سے چھڑانے پر والے کام پر تو نہیں لگانا نا بات یہ ہے کہ وہ ایڈوکیٹڈ ہو گئے ایکسپوئیر والے ہو گئے شیڑوں میں اچھی جگہ ان کی باہر پڑھنے جگہ ہیں زندگی ہے پھر اگر جا کے ان جاہلوں کے سامنے ہم کھڑا گاتے ہیں میں معذر سے کہتا ہوں جاں یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جو لوگ کنال کنال جگہ کے اوپر جو وہ جو وہ گزرنے کی راستہ راستے کے اوپر جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں تو یہ جہالت نے تو اور کیا ہے ہمیں اس کو سٹیٹ فارمنٹی جہالت کہنا چاہیے جب ہم وہ عمرال خانے چور کو چور کر رہا ہوں جب چور کو چور نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے تو پھر فرق تمیز کیسے پیدا ہوگی میں تو یہ کہتا ہوں یہ جہالت ہے کہ وہ راستے کے اوپر جو ہمار مٹتے ہیں اس کو کہو کہ یہ راستہ اور یہ بھی راستہ تم رجھو کیونکہ وہ انہاں کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ جیسے وہ واغا بارڈر پہ ٹانگ اوپر کرتے ہیں پاؤں کمال کس بندے نے ان کو یہ بتایا ہوئے یہ کیا روئیہ ہے کیا سوچا ہیے آپ اپنے پرچن کو سلوٹ کریں وہ اپنے پرچن کو سلوٹ کرے گا ٹانگ اوپر لے جانے کا کیا جہالت دکھانے کی پیدا ہے تو یہ انفورٹنٹلی جب آپ اس قسم کی جہالت کے اندر مفتلا ہو جائے نا تو پھر آپ کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے بیشمار جگہوں پہ ہیں تو لہذا جب آپ انویسمنٹ کا معاولہ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک سموتھلی ٹرازکشن ہوگی سموتھلی آپ کی پروفٹیپلیٹی ہوگی سموتھلی آپ کی لائف آگے چلے گی تو پھر آپ کے لئے پرابلم نہیں ہے اور اگر آپ ایسی جگہ جا کے دودھ راز میں جا کے انویسٹ کر دیں گے اور بیس سال کا اندار کریں گے اور اس کے بعد پتہ لگے کہ وہاں تر آن گرونٹ چیزیں بدلنی نہیں دیں کوئی اور آ گیا اس نے سارا رکبہ خرید لیا اب اس کے تو گنڈے گن مین بیٹھ گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں جگہ آنے پہنے بیچو نہیں تو ہم قبضہ کرتے ہیں ایسے ہوا ہے ہر جگہ ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لئے فیزیبل ہاں اگر آپ نے بھی وہ ڈنگر ڈالے رکھے ہوئے ہیں کوئی چارچے اور اس کے اوپر آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں آپ کسی کو بھی چھڑا دیتے ہیں تو وہ ڈنگر ڈالے والا مزاج اگر آپ کا ہے تو وہ ٹھیک ہے تو بہر وائز نہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں پیس آف مائنڈ خرید رہے ہیں سیٹسفیکشن خرید رہے ہیں ہیپینس پروگرس گروت پروفٹ ڈیویڈنٹ خرید رہے ہیں یا آپ ایک طرح کی ذمہ داری لڑائی ہر وقت کی بے چینی بے یقینی ٹھیک ہے نا لمبا انتظار ٹھیک ہے وہ خرید رہے ہیں تو یہ بہر ضروری ہے دیکھنا آج کے دور کے اندر کہ جبکہ ہمارے پاس چوائسز ہیں کبھی تھا کہ چوائسز نہیں تھے کبھی تھا کہ چیزیں لیکن آج میں تو اس حوالے سے اور شئیس پاکستانیز کو بڑا اس پہ کریڈٹ دوں گا کہ وہ باہر بیٹھ کے ادھر ہر چیز کو جان رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کا ان کا ایک نالج ہے علم ہے ان کی ورکنگ ہے ان کی انڈسٹینڈنگ ہے اس وجہ سے اسی وجہ سے پاکستان میں جو اربن ایریاز بڑے ڈیویلپ ہو رہے ہیں وہاں بلڈنگز بن رہے ہیں وہاں پوسرے پروجیکس بن رہے ہیں that's the reason کہ انہوں پتا ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ کبزیں نہیں چڑھا سکتے کل کو کسی جگہ بڑے بڑے مسائل جو ادھر پیش ہو جاتے ہیں تو آپ جب آپ پہ چوائس ہونا تو آپ پیپر لے لیجئے اس کے اوپر میرٹس ہر چیز لکھئے اور پھر فائنلی فیصلہ کیجئے اور کبھی بھی انویسٹمنٹ کا فیصلہ ایموشنل ہی نہیں کیجئے آپ ہمیشہ انویسٹمنٹ کا فیصلہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یعنی آرگومنٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا فیکچول بیسس کے اوپر ہونا چاہیے سو دارت کہ آپ پیسہ بھی گرو کریں ساٹسفیکشن بھی ہو اور ایک خوبصورہ بہتر زندگی آپ جیئے اچھا اربن ایریا کے اندر جو پروفٹ ہے آپ کہیں گے ریسٹر میں پروفٹ کیسے ہوتا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اربن ایریا کے اندر کیونکہ نئے ایریا ڈیویلپ ہو رہے ہیں پاکستان کی عبادی بہت بڑھ رہی ہے اور آج سے ایون تھرٹی ایئرز پہلے جو ہے نا تھرٹی فائی ویئرز پہلے سیوڈی فائی پرسنڈ لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے ٹوڈی فائی پرسنڈ لوگ شہروں میں رہتے تھے آج تیس پینتیس سالوں میں وہ ریشو ففٹی ففٹی ہو گیا یعنی دیہات کتنے بڑے ہیں آپ سوچیں کتنی زمینیں ہیں وہاں پہ وہاں بھی ففٹی پرسنڈ لوگ رہتے ہیں اور شہر کتنے تنگ ہو گئے ہیں کتنے ٹریفیکس ہیں کتنے اب ففٹی پرسنڈ لوگ وہاں رہ رہے ہیں تو جب یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ رجعان ہے تو ہی سوائے سے اربانائزیشن ہوئی ہے ہمارے ہاں بڑی تیزی سے اس کی بہشمار وجوہ آتا ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر کوئی فسیلیٹی نہیں ہے وہاں پہ کوئی کولیج یونیورسٹری سکول حالانکہ یونیورسٹی ہاں بننے ہی دیہات میں چاہیے سو دائٹ کے وہاں کے سارے لوگ دون دون سے بینیفٹ کریں لیکن ہمارے ہاں جو فیصلے کرنے والے سوچنے والے جو ہے وہ اپنی بہنٹری سے باہر نہیں جاتے اپنی ذات سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ جو وہاں پہ پڑھانے والے میں نہیں جائیں گے ڈاکٹرز بھی نہیں جاتے کیونکہ وہاں پہ کوالیٹی آف لیونگ نہیں ہے ظاہر ان کے طرح میرے دیکھ تو ہے وہاں پہ کوالیٹی آف لیونگ ہمیں محول کو چیچ کرنے ہندوستان نے کیا ہے نا ہندوستان نے کمپیوٹر انسٹیوٹ یونیورسٹریاں ہسپٹل گاؤں دہاد میں دیئے ہیں آپ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ کبھی میں انٹرینٹ پہ دیکھ رہا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں دہاد ہے کھیت ہے کھلیان ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا یونیورسٹری بنی ہوئی ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور آپ کو بتاتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک اس حساب سے وہ کام کیا جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تو چہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہتاں لوگ آتے ہیں تو کوئی چیز آپ خرید لیتے ہیں تو جب دوسرا آتا ہے اس کو کوئی چیز تساند آجاتی ہے تو وہ اتنی پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ کو پروفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ڈیمانڈ سپلائی ہے نا تو کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے چھوٹے علاقوں میں یعنی دہات میں تو سپلائی بہتا ہے نا کوئی خریدتیں نہیں زمین یہاں لیکن جو مین ایڈیاس کے اندر ہوتا ہے جیسے ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو وہاں پہ ایک لائف ہے وہاں پہ ایک بزنس ہے وہاں پہ ایک پیسہ ہے وہاں پہ ایک گروت ہے تو لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ چیزہ پسند ہے تو وہ اس کی مو مانگی قیمنت دینے کے لیتے اور آج سے دو سال پہلے آپ نے انویسٹ کیا تھا تو اس کی جو دائیں بائیں چیزیں بنی تھی فرق تھی اب وہاں اربنائزیشن ہو گئی ڈیویلپنٹ ہو گئی وہاں پہ بینکس آگئے برینڈز آگئے وہاں پہ کمپنیاں آگئی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ پارکنگ ہے وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں تو جب یہ سارا کچھ ہوتا تو وہ آپ کا پیسہ جو گرو کر جاتا ہے وہ چیز سو روپے کی جو ہے وہ دو سو روپے کی ہو جاتی ہے تو آپ سو روپے اس میں پروفٹ لے سکتے ہیں اور وہاں دہات میں آپ کی سو والی دو سو میں ہوگی بیس سالوں کے اندر تو یہاں آپ دس دفعہ جو ہے نا وہ سو سو پروفٹ گین کر لیتے ہیں تو آپ کا پیسہ زیادہ گرو کر جاتا ہے اور وہاں نہیں کرتا یہ ریزن ہے پروفٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ